آزادی کے 75 وی ورس گارڈ کے اپلکش میں آزادی امنیت محسطوں کے انترگرد سمپون بھارتی ریل دوارہ 18 سے 23 جلائے تک منائے جارہ ہے آزادی کی ریل گارڈی اور اسٹیشن آئیکونک سبتہ کا سماپن 24 ریلوے اسٹیشن پر مکھی اتیتی پروتر ریلوے کے مہا پرپندھک اسو کمار مشر دوارہ کیا گیا تتھا اس سماروں میں کیندری سنسدیے کارے کوئلا ایوم کھان منتری پرحلاد جوسی ریلوے بورڈ کے ادھیاکشو وینے کمار ترپارٹی تتھا سوطنتتہ سنگرام سینانی ایوم ان کے پریجن ویڈیو کانفرنسنگ کے مادیم سے جڑے رہے ہیں جس کی سمبند میں پروتر ریلوے کے مہا پرپندھک اسو کمار مشر نے بتایا کہ بھارٹی ریل دوارہ 18 جولائی سے 23 جولائی تک ایک آئیکونک ویک منائے گیا ہے جس میں آزادی سے جڑے 75 ریلوے اسٹیشن چنہیت کر کے ان اسٹیشنوں پر کارکرم کیے گئے اس کے ساتھ ہی 25 ریل گاڑیوں کو بھی چنہیت کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ چوری چورا کانڈ ہر بچے کے دماغ میں پہنچ جائے نئی جنریشن کے لوگ نہیں جانتے کہ آزادی کی لڑائی کو کیسے لڑا گیا انہوں نے کہا کہ جو ویکتی اپنا اتحاس نہیں جانتا وہ اپنے بھوشی کا نرمان نہیں کر سکتا ہے پروتر ریلوے کے چوری چورا اور بلیا اسٹیشن آزادی کے لڑائی سے کیسے جڑے تھے یہ سب ہی کو بتائے گیا اس آسر پر سی پی آر و پنکچ کمار سنگھ سہی تر ریلوے کے ادھکاری ایوم کرمچاری موجود رہے اس سمند میں گورکپور نے اس سے بات کرتے ہوئے پورتر ریلوے کے مہا پربندک اسو کمار میں شنے کہا اٹھارہ سو ستاون کی کرانتی کے مہانائک منگل پانڈے کا جنم بلیا میں ہوا تھا انگریزی سینہ میں رہتے ہوئے انگریزوں کے آدیش کو ٹھکرا کر انہوں نے بریٹیش حکومت کے خلاف کرانتی کا بگل پھونک دیا کرانتی کی اس چنگاری نے دھیرے دھیرے جوالا کا روپ لے لیا ڈیش کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانی کے لیے مہاتمہ گاندھی نے ایک اگست 1920 کو اصحیوگ آندولن شروع کیا یہ وہ دور تھا جو پورتر ریلوے کو بنگال نورت ویسٹن ریلوے کے نام سے جانا جاتا تھا اسی دوران 8 فروری 1921 کو مہاتمہ گاندھی فریم کے مادھیم سے بھٹنی، دیوریا، گوری بازار، چوری چورا، کسوم ہی ریلوے سٹیشن ہوتے ہوئے گورکپور پہنچے یہاں پر انہوں نے بھاری سنکھیا میں لوگوں کو سمبودھت کیا اصحیوگ آندولن کو اس کشتر میں اپار جن سمرتھن مل رہا تھا تبھی 4 فروری 1922 کو چوری چورا میں اصحیوگ آندولن میں بھاگ لینے والے پردشن کاریوں پر بریٹش سرکار نے گولیاں چلوا دی جوابی کارے واہی میں ستھانی جنتہ نے انگریزی حکومت کے پرتیق چوری چورا تھانے کو آگ کے حوالے کر دیا جس کا گواہ رہا پوروطر ریلوے کا چوری چورا ریلوے سٹیشن اس گھٹنا کے بعد گاندھی جی نے 12 فروری 1922 کو اصحیوگ آندولن واپس لے لیا بریٹش حکومت نے جن آندولن کو کچلنے کے لیے 19 لوگوں کو مریتو دنڈ تتھا 14 لوگوں کو آجیون کاراواز کی سزا سنائی ان شہیدوں کی سمریتی میں چوری چورا ریلوے سٹیشن کے سامنے شہید اسمارک بنایا گیا ہے تتھا پوروطر ریلوے دوارہ شہیدوں کے سممان میں چوری چورا ایکسپریس چلائی جاتی ہے سن 1942 دیش میں بھارت چھوڑو آندولن چل رہا تھا اسی دوران 19 اگست 1942 کو یعنی کی دیش کی سوعتندرتہ سے لگ بھک پانچ وش پورو ہی آزادی کے دیوانوں نے مہان کرانتی کاری چطو پانڈے کے نیترت میں بلیا کو آزاد کرا لیا تھا جس کے کارن بلیا کو باگی بلیا کے نام سے جانا گیا پندھرہ آگست 1947 کو پوروطر ریلوے کا مکھیالے آزادی کے رنگ میں رنگ گیا آزادی کے امرت محصب کے اس افسر پر ہم ان تمام شہیدوں کو یاد کر رہے ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں یا جن کا نام اتحاس میں کہیں گم ہو گیا ہے سوعتندرتہ کے پچھتر ویں ورش میں پوروطر ریلوے نئے رنگ ایوام سوروپ میں یادریوں کی سیوہ کے لیے تک پر ہے موسیقی 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 لیے ہمارا آپ سے بھی نمبر نیویڈن ہی پرپیا ہمیں شب کاملائی دیں آج کے شباب سفر اور اپنا آشیروات دیں تو ورچوری جوائن ہوئے اور ادھر فیجیکلی ہے ایسے سبھی سوطنطر سینانی دیگو اور سجنو تو مجھے انیکسپیکٹیب لی تو قوتانیوی کشیطر اس نے اس میں بھاگ لینے کا ایک موقع ملا اور آنے کے بعد پتا چلا کی اس نے بڑی ماترہ میں لوگ سبھی بے سے جڑے ہوئے ہیں میں نے اشوینی جو کو ایسے مانے اشوینی تھی جو میرا بہت اچھے مطر ہے میں کل اسے ان کو مجاک میں کہا آپ نے دھارواڑ آئیکانک سٹیشن پر میرے جو کانسٹوین سے آپ نے اس کو بھی سیلک کیا ہے لیکن مجھے کچھ بتائے نہیں ہیں ایسے میں نے ان کو اسی مجاک میں کہا انہوں نے بولا میں آپ کو چیپیک کر رہا تو آپ آجائیے کر کے میں نے سوچا دب دھارواڑ کا انٹریکشن ہے تو میں نے سوچا تھا کہ یہ کارکرم ورچولی ہے اسی لئے میں ورچولی آن کر کے گھر میں بیٹھا تھا دیکھنے کے لیے لیکن بعد میں مانے اشوینی جی کا بھی پون آیا اور آپ کے عدکاری بھی آکے بہت آگرہ پروس ادھر لیٹھ کے آیا لیکن ادھر پہنچنے کے بعد مجھے لگا اگر ادھر میں نہیں آتا تو میں بہت بڑا میرے سے بھول ہوتا تھا کیونکہ اس نے بڑے بڑے ستنطر سینانی جو ہے ہم لوگ ان کا آشیرواد ملا اور سارے دیش میں دیش سے جو 75 آئیکونک سٹیشن سے جو ہمارے ستنطر سینانی جو دیڑے ہوئے ہیں تو ان لوگوں کا بھی آشیرواد ہم سب لوگوں کو جو پرابت ہوا ہے اس لئے میں دھن اپنے آپ میں دھن محسوس کرتا ہوں اور ہم ماننی پردھان منتری نرینڈر موڈی جی کے دارا ستنطر پا کے 75 برس کا اپلکش میں الگ الگ سے سوروک کے بشیر سے کارکرم ہم کر رہے ہیں ایسے جب ہم بیٹے ہوئے تھے کیابنٹ میں پردان منتری جنہیں ایک برس نیڑ برس پہلے ایک 75 سال کا ایک کارکرم کیسے کرنا چاہیے ایک ترسہ چل رہا ہم نے اپنے آپ ہم نے کچھ وچار رکھا لیکن ماننے پردان منتری جی نے ایک نیا سوچ اور نیا وچار ہمارے سامنے رکھا تو 75 ایرز کا ایک کارکرم تو کریں گے لیکن اس کے ساتھی ساتھ آپ سب لوگوں کو سوچنا چاہیے ہم کو کہا کارکرمیٹ منتریوں کو کہ یہ صرف اپنے دپارٹمنٹ تو کرنا ہی دپارٹمنٹ میں اپنے دپارٹمنٹ کے علاوہ بھی دیش 2047 میں کئیسے رہنا چاہیے یہ سوچ لے کے آپ کو آجے بڑھنا ہے اور اپنے آپ ایک پرزینتیشن بھی دیش کئیسا رہنا چاہیے 2047 میں ہمارا سامنے رکھا اور اس کو سکرند موزی صاحب نے ایک نام بھی دیا وہ ہے امبرتکال تو یہ امبرتکال کے کال کھند میں ہم کو دیش کو آگے کہتے لے کے جانا یہ سوچتے سوچتے ایسا جو کارکرم آج دہلوے یو بھاگ نے جو آجوجد کیے ہے یہ آجوجن کرنا شروع ہوا اگر کوئی دیش اور دیش کے آج کا جو پیڑی ہے پرزینت جنریشن ایک ڈیناڈو کے مزاری سے شروع ہوا ہے اور اے مزاری سے ہوتے ہوتے سارے دیش کے پرموگ جگوں میں ہمارا پویتر یاترہ سکڑ میں جاتے جاتے ایک سفتہ سے زیادہ چودہ دن سفتہ ہے کچھ دن چلے گا یہ ٹرین؟ بارہ دن بارہ دن یہ ٹرین چلے گا سب ہمارا پویتر ستان ہے جو در درشن ہوگا تو ایسے کی رامائن درشن کا بھی ایک کرکرم ایک ٹرین چلا رہے ہیں ہم لوگ تو اوورال سوچے ہیں کہ بھارت ابھی دنیا کے بائی سمجھتا ہوں سپیشلی پوشت کوویٹ جو ہے کہ بھارت بہت اچھی سامنا ہم نے کوویٹ کے سامنے پہ ہم نے سامنا کیا ہے کوئی اوپ پیس ریٹ ایک سامنا ہم نے کوویٹ کرونا پورا ختم ہوگا ہے یہ میں کہنا چاہتا ہوں لیکن جب شروعات کا کوویٹ کا بھائیانک سٹکی تھا اس سمجھ سے لے کے آج تک جو ہم کا نیروان کیا ہے ہینڈل کیا ہے اگر وہ دیکھتے ہیں تو مجھے تو پورا وشواس ہے کہ ایک بڑا ورل آرڈر چینج بنے والا ہے اس میں بھارت انڈیا ہے اس میں بھارت انڈیا ہے روالر انڈیا پورا بہت جگہ جگہ پر ابھی وندے ماترم ٹرین آپ شروع کر رہے ہیں تو پہلے تو گوٹس گاڈی تو بہت ایک سمئے میں ہمارا جو پارسل اور گوٹس کا شیرتہ بہت جہلا تھا کیونکہ میں کہennesم نہیں ہے نہیں ہے اور یہاں تک میرا مخارفہ دہاروارد شر pilکہogenی اور روزوجز دہاروارڑ لکی بھی کیاestructر انکار آپ کووتا یابقی ہمیں دے دیئے ایسے پراشن کرتے ہیں بہت 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 دنگاہد نمسکر بہت بہت دنگاہد آپ کی نیرے دنیں کچھ دیر منچ پر ہی رک جائیں امریدائی تیا بھاری ہیں کہ آج آپ یہاں پر اوپستیت ہوئے میں نیرے دنگاہد سمیتی چینل تھیٹ کرنا چاہ رہی ہیں بہت بہت دنگاہد ماننی ہے آپ کی اوپستیتی کے لیے آپ کی اوپستیتی رہے ہم سب کا احساس ہم لوگ آجادی کا امرید مہت سا منا رہے ہیں اور اس میں بھارتی ریل 18 جولائی سے لے کے جولائی تیک ایک 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 ویک منایا گیا ہے جس میں جو آجادی سے جوڑے جو پچھتر ریلوے سٹیشن ہوں نے چنہیت کیا گیا اس پر کارکرم کیا گیا اور پچیس ریلگاڑیوں کو بھی چنہیت کیا گیا تھا اسی کرم میں ہم نے 18 کو یہاں اتھاٹن ہوا تھا جو چوری چورہ کانڈ جو ہوا تھا جو فیماس ہے جس کا چوری چورہ سٹیشن کا نام آتا ہے چورو چورہ کانڈ ہر بچے کے دماغ میں پوند جائے یہی پریڑنا تھی کیونکہ جو اب لوگ جو جو جوان ہیں وہ آجادی کے بعد کی جنریشن ہے وہ نہیں جانتے کی کیسے اس کو لڑائی کو لڑا گیا کیا اس میں یوگدان تھا اور جیسا آپ نے ابھی بھاشن میں سنا منتری جی نے بھی کہا کہ جو پیڑھی جو ویکتی جو سماج اپنا اتحاس نہیں جانتا وہ اپنا بھاوشے کا نرمان نہیں کر سکتا دوسری میں بھارتی ریل کا یوگدان ہے جن بھاگیداری ہے کہ سب کو جاگرد کیا جائے سب جانے چوری چورہ اور بلیا جو ہمارے دو مہتپون سٹیشن ہیں پوروٹر ریلوے کے وہ آجادی کے لڑائی سے کیسے جوڑے تھے ان کے جو پریجن ہے اس سوہنٹہ سنگرام کے ان کو بلا کے سممانیت کیا گیا کچھ نکر ناٹا کا عجید کیے گئے سیلف پوائنٹ لیے گئے اگزیویشن لگایا تاکہ آج کا جو بچہ ہے جو یوہ پیڑھی ہے وہ جان سکے اور بھاگیداری اپنی بھاگیداری کر سکے اس آجادی کی لڑائی سے اپنیوں کا ایسوسیٹ کر سکے کہ 75 سال پہلے جو ہمارا آجادی ملی تھی 1947 میں کیسے ملی تھی کیوں کیا کیا ہمارے لوگوں نے تکلیفیں سہی تھی بھول کو پتا چلیں